دامدام کے ساتھو دامدام کے ساتھو مجیل مقدس مقدس مردی کے مطابق دامدام ترید مجیل اس کا دوسرا باب پہلی بارہ آیات اس وقت یہودہ کے بیت الحم میں جب یسو پیدا ہوا تو دیکھو مشرق کے کئی مجوسیوں نے یرشنی میں آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ایسی طارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے جب حیرودیس بادشاہ یہ سنا تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یرشنی گھبرایا تب اس نے سب سردار قاہنوں اور قوم کے فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے انہوں نے اس سے کہا کہ یہودہ کے بیت الحم میں کیونکہ نبی کی مرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت الحم یہودہ کی سرزمین تو یہودہ کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا تب حیرودیس نے مجوسیوں کو چکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا اور یہ کہہ کر ان کو بیت الحم میں بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت خوب تریافت کرو اور جب اسے پاؤ تو مجھے خبر دو کہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں وہ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے بادشاہ انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا اور اپنے ڈپے کھول کر سونا لبان اور مر اسے نظر گزرانا اور خواب میں اگاہی پا کر حیرتیس کے پاس نہ جائیں وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے انجیل مقدس کے مسئلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں تشریف رکھیں آپ سب کو مسیح خداون کے ظہور کی عید بہت بہت مبارک ہوگا آج کی عید جیسا دام سے ہی ظاہر ہے ظہور مطلب کہ ظاہر ہونا منکشف ہونا آیاں ہونا یہ تین واقعات کی یاد میں عیدِ ظہور منایا جاتا ہے اور یہ عید ابتدائی عیدوں میں سے ایک عید ہے جو ابتدائی سے منائی جاتی رہی ہے یہ تین واقعات کی یاد میں منائی جاتی تھی پہلا کہ خدا ودیہ سنسی مجوزیوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں ان کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں دوسرا خدا ودیہ سنسی کا جب ببتسمہ ہوتا ہے تب دنیا پر وہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں تو آنے والا اتوار جو ہے ہم یسوسی کے ببتسمہ کی اپنی منائیں گے اس دن زیادہ غرصت سے وضاحت سے اس بات کو دیکھیں گے تیسری بات کہ جب کانہ جلیل میں بیاد ہوا تب یسوسی کا ظہور ہوا کہ جب اس نے پانی سے نیع بنائی تو سب لوگوں پر ظاہر ہوا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے خدا ہے بہت بڑا نبی ہے ٹھیک ہے میں شک یسوسو کہتا کہ میرا ہر اوز وقت نہیں آیا اس کے باہر موجود وہ سب کچھ کر سکتا ہے آج مجوسیوں کی ایت بھی منائی جاتی ہیں یہ تین واقعہ جو ہیں تو پرانی روایت کے مطابق مجوسیوں کی چھ ساکھ چینوری کو منائی جاتی ہیں آرٹھوڈکس جو کلیسیا ہیں وہ بھی اسی دن وہ سیلیبریٹ کرتی ہیں پاکما کلیسیا کہتا ہے کلیسیا جو ہے وہ اس آمد کے یعنی کرسیمس کے بعد دوسرا اطوال ہوتا ہے اس دن یسوسی کے عید انہیں زہور مناتی ہیں اب جب ہم پاکلام کی روشنی دیکھتے ہیں پاکلام کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کی میرے کی کیا مہینی رکھتی ہے آج ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے ہم ہسٹوریکلی تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہودہ کے بیتل ہم میں جب یسوس پیدا ہوا تو دیکھو مشرق کے کئی مجوسیوں نے یرشنی میں آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے آج سے دوہزار چوبیس سال پہلے ہسٹوریکل بات ہے ہسٹوریکل بات ہے تاریخی بات ہے حیرادیش بھی اس دن وقت اس کا راج تھا مجوسی مشرق سے آئے تھے ٹھیک ہے تو یہ سارا ہسٹوریکل پہتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں روحانی طور پر ایمانی طور پر کیونکہ بائی روحانی کتاب ہے ایمانی کتاب ہے تو اس میں میرے اور آپ کے لئے کیا سبق ہے کیا ہم آج کی جو عید ہے اپنے لئے سیلیبریٹ کرتے ہیں محض یا اس وقت سیلیبریٹ کرتے ہیں لکھا ہے اس وقت یہودہ کے بیتل ہم میں بیتل ہم وہ جگہ ہے یہودہ دعوت نبی جو ہے دعوت بادشاہ جو ہے اس کی چائے پدیش بھی ہے اس کا اب آئی گھاؤں بھی ہے تو یسو مسئلی اس گھاؤں میں ہی پیدا ہوا اسی وجہ سے وہ ابنے دعوت بھی ہے تو جو پیشن وہ یا کی گئی تھی وہ بھی اسی میں پوری ہوتی ہے کہ دعوت کے دھرانے سے دعوت کے دھرانے کی جو عورت ہے گچہ مریم اسی سے تلک رکھتی ہے دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی تو اس کا نام ہی مہنو رکھیں گے یسو کی طرف گچہ مریم تو ابائی ان کا گاؤں جو ہے وہ بیترہم ہے لکھا ہے وہاں پر جب یسو بیترہم میں پیدا ہوا تو دیکھو مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلی میں آگر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہا ہے کتنے مجوسی آئے کئی شابار کتنے مجوسی کئی اب اس کئی کو یا مجوسیوں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں پاکلام کی روشلی میں تو ایک لفظ ہے آج کی پہلی تلاوت کا سارا منظر اسی دو لفظوں کے پیچھے ہے کہ جب یسو کی پیدا شوئی تو کیا منظر تھا آج کی پہلی تلاوت میں بھی دیکھو خدا من فرماتا ہے اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آپ پہنچا ہے ایک تارہ چمکہ ہے ایک نور سا اترا ہے تیرا نور آپ پہنچا ہے اور یہ نور گاؤڑ ہے جس کی طرف عدد کی کتاب چوبیس میں باب کی سترہ ایک میں لکھا ہے یکوب کا ستارہ تیرا نور آپ پہنچا ہے اور قدام کی تجلی 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 پر قبول ہے کیونکہ تیر تاریخی زمین پر چھائی ہوئی ہے اور قوموں پر ہندیرہ ہے تاریخی چھائی ہوئی ہے اور قوموں پر ہندیرہ ہے یہ ساری باتے آپ آج کی اچھیلے مقدس میں دیکھیں کہ کہ کہاں کہاں پر روشنی تھی کہاں پر ہندیرہ ہے کہاں پر روشنی ہے اور روشنی کی رہنمائی میں نور کی رہنمائی میں کون کہاں تک پہنچا ہے اور اس کی تناظر میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ آیا میں کون ہوں مجوسی ہوں کون سا مجوسی جو پہنچا یہ پٹتا ہوا مجوسی ستارہ ہوں رہنمائی ستارہ ہوں لوگوں کی رہنمائی کرتا ہوں یا نہیں یا میرے اندر ہیرودیس کا رول ہے دردار ہے یا میں کون سا سچتا کرنا چاہت تو آج انجیلیم قدس بھی یہ ساری باتیں دیکھے گئے تو آج کی پہلی تلاوت میں منظر گشی کی گئی ہے اور ہمیں تیرے نور کی طرف اور سلاتین تیری دوشنی کی چمک کی طرف چلے مجوسی ستارے کی دوشنی میں چلتے ہیں سلاتین ہے وہ مجوسی بادشاہ ہے قوموں کے بادشاہ ہے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر دھڑا وہ سب کے سب جمع ہوئے اور تیرے پاس آئے تیرے بیٹے دوشنی آ رہے ہیں اور تیری بیٹیاں گوت میں اٹھائی ہوئی ہیں تب تو دیکھے گی اور کچھ ہی سے چمک اٹھے گی وہ کچھ ستارے کو دے کر شاد مان ہوئے خوش ہوئے اور تیرا دل دھڑکے گا اور کشادہ ہوگا کیونکہ سمندر کی سروت تیری طرف پھرے گی اور گموں کی دولت تیری طرف آئے گی اونٹوں کی کسرت تجھ پر پھیلے گی کتنے اونٹ اونٹوں میں اونٹا دیا طبیعہ گی بھی بڑھائے ہیں اونٹوں پر پیٹھے ہوئے تو یہ اونٹ آپ کے سامنے چرنی از میں دکھائے جاتے کہ کیسے مجوسی اونٹوں پر بیٹھ کر آتے ہیں اور بہت سارے سانڈیاں ہیں اور بہت کچھ ہے جب آپ اس منظر کو اپنے زیر میں لہیں گے تو پھر آپ پتا چلے گا کہ ان مجوسی کے ساتھ کتنے نوکر چاہ کر ہوں گے کتنے لوگ ہوں گے کتنا سازو سمان ہوگا کسرت تجھ پھلے یعنی مدیان اور عیفہ کی سانڈیاں وہ سب 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 آ کر سونا اور لبان لا رہے ہیں وہ خداوند کی حمد کے مو بشر ہیں خداوند کی حمد کے خدا کی شاریف کرتے ہیں تو آج کی جو زبور ہے جمائیتی زبور ہے اکتر زبور اس میں بھی لکھا ہے خداوند سب قومیں تجھے سجدہ کرے گی اور خدا شہ کو اپنا عدل اور شہزادے کو اپنا صدق عطا کرے گا تو وہ صداقت سے تیرا تیری قوم پر اور انصاف سے تیرے غریبوں پر حکمران ہوگا اس کی آیام میں راستی شکفتہ ہوگی اور جب تک چاند قائم ہے سمندر تک اور دریا سے لے کر انتہائی زمین تک حکومت کرے گا یہ حدیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے اس کی بادشاہ کی عصت دیکھیں کہ کہاں سے قائم تہائی زمین تک اس کی حکومت ہوگی شہانے تاشیش جسائر نظریں گزرانے کے اپنے نظریں ٹپے کھول کر سونا مر اور ربان گزرانا نظریں گزرانے کے شہانے عرب سبا حدیہ لائیں گے اور تمام بادشاہ اس کو سجدہ کریں گے سب گوہ میں اس کی خدمت گزاری کرے گی کیونکہ وہ محتاج کو چاہ کو پریاد کرے گا اور غریب کو جس کا کوئی مدد گار نہ ہوگا چھڑائے گا وہ عبادے آج کی اچھی مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہودہ کے بیتل ہم میں جب یسو پیدا ہوا تو درکھو مشرق کے کئی مجوسیوں نے یرش میں آ کر یہ کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے اگر آج آپ کو تلاش ہے یسو کی آپ پوچھتے ہیں آپ کی رحمہ کی جاتی ہے کلام کے ذریعے سے رحمہ کے ذریعے سے رہبروں کے ذریعے سے پاک روح کے ذریعے سے پاک کلام کے ذریعے سے روحانی لوگوں کے ذریعے سے اگر آپ کو یسو کی تلاش ہے تو آپ نے کس سے پوچھ نہ ہے کہاں سے آپ کو رہنمائی ملے گی خدا کے خادموں سے یا حیرودیس یا اس کے خادموں سے وہ کہاں ہے تلاش ہم کو کیا مجھے اور آپ کو یسو کی تلاش ہیں کیا ہم یسو کی طرف سفر کر رہے ہیں اس کا پوچھتے ہیں تاکہ اسے جانے پہچانے اس کی پیار بھی کرے اور یسو فرماتے ہیں جو میری پیار بھی کرے گا وہ اندیرے میں نہیں رہے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا زندگی کا نور نور کی بات ہیں اور وہ خود ہے یسو نور کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا ہے کیا ہم نے اس کا ستارہ دیکھا ہے اسے سجدہ کرنے آئے ہیں کتنی دو سے اگر میں اور آپ مشرق میں بیٹھے ہیں کئی مجوسی یہ میری اور آپ کی کہانی ہے یہ آج سے دو ہزار چوبی سال ہسٹوریکل ہے لیکن یہ ایمانی کتاب ہے رومانی کتاب ہے آج میری اور آپ کے لیے اس میں سبق ہے مشرق کے کئی مجوسی کئی مجوسی میں اور آپ مشرق میں اس سے بھی آگے مشرق ہے اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کئی مجوسی تھے اور کتنے پہنچے تھے تین اور ان تینوں میں ایک مجوسی جو تھا ہماری سرزمین یعنی بلوچستان سی تھا یہ اس وقت سارا علاقہ باول کا علاقہ ہی دی آتا تھا اور آستر کی قطع پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 84 صوبوں میں سے ہندستان ایک صوبہ تو مشرق سے کئی مجوسی چلے کئی لوگ پلا کے گھر کی طرف آتے ہیں اور کئی گھر میں پہنچ کر بھی یرشلی میں پہنچ کر بھی یزو کے قریر پہنچ کر بھی نہیں پہنچ پاتے اگر اس طرح کر بھی ہمارے ذیب کی آل راد کسی اور طرف ہے ہم اسے نہیں دیکھ پاتے وہاں تک نہیں پہنچ پاتے یہ روحانی سفر ہے تو آج مجھے اور آپ کو فلسطین کی طرف سفر نہیں کرنا آج کلیسیہ کا میرا اور آپ کا سفر خدا کی طرف ہے اس کو روح روح دیکھ نیک سفر ہے تو لکھا میں کئی مجوسی کئی لوگ یسو کی طرف چلتے ہیں اس کو دیکھ نے کے لیے اس سجدہ کرنے کے لیے لیکن پہنچ تے کتنے ہیں کتنے ہیں جو راستے میں دو سال پہلے انہوں نے سفر شروع کیا تھا ہمیں کیسے پتا چلا جیسے حیرودیش تحقیق کرتا ہے کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا تو اس نے جب تحقیق کی تھی اس نے کتنے سال کے بچے مروائے تھے دو سال یا دو سال سے چھوٹے ٹھیک ہے تقریبا دو سال کے بچے مروائے اسی وجہ سے جو تحقیق کی تھی کہ اس ستارہ کب دکھائی دیا تھا اس حساب تاب سے تو اگر دو سال سے پہلے وہ مشرق سے فلسطین کی طرف یرشلیم کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں دیکھے کتنے سمندر آئے ہیں کتنے تریاں آئے ہیں خیال کرے دو سالوں میں کتنے موسم بدنے ہوگے دو سال میں اگر گرمی سردی ہے تو کپڑے بھی تو انہیں چاہیے تھے کہ نہیں اور کئی مجھوسیوں کے ساتھ کتنے نوکر چاہ کر ہوں گے کتنے رشتے گار ہوں گے کتنا کارما چلا تھا کتنا کافلہ چلا تھا کتنے کافلے چلے تھے لیکن پہنچے کتنے آج بھی ایسا ہی ہے یسو کی طرف بہت سارے چل رہے ہیں لیکن کتنے روبرو سے دیکھیں گے کتنے درشت کریں گے آج مجھے اور آپ کو اپنے زندگی پر گور کرنا ہے میں بھی یسو کی طرف سفر کر رہا ہوں اسے پار اسے اس کی تلاش میں ہوں تو اسے پار روبرو دیکھوں میں زمین پر آسمان کا سفر دیکھ رہا ہوں مقدس پل سل سل فرماتے ہیں اب ہمیں آئینے میں دھندلہ سا نظر آتا ہے لیکن اس روبرو دیکھیں یہ سفر ہے تو خدا سے دعا کرے کہ ہم بھی اس کے درشن کر پائے اب دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے روڑ کو دیکھیں آیا میں یسو کی تلاش میں ہوں مجوسی ہوں کہا تک پہنچ ہوں بٹک یا پہنچ گیا یا پہنچ نے کے قریب ہوں یا رہنما ستارہ ہوں یا کہ میری زندگی میں حیرودیس کا رول ہے کس کا رول میں کس رہ پر کس جگر پر چل رہا ہوں میرے لئے موڈل کون ہے میں کس کی تلاش میں داندولت کی شورت کی عزت کی تلاش میں یا خدا کی تلاش میں یہودیوں کے بادشاہ کی تلاش میں تو جب وہ مجوسی ہیرودیس کے پاس پہنچے جو وقت کا بادشاہ تھا اس کے ہیرودیس سے پوچھا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے اب ذہن تو یہی ہے کہ بادشاہ کے گھر میں ہی بادشاہ پیدا ہوگا تو وہاں پر پہنچے ہیں تو جب وہاں پہنچے ہیں یہ خبر ملی ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ تو ہیرودیس بھی گھمرا گیا یہودیس سارا گبر آ گیا کہ یہودیوں کو بادشاہ پیدا ہوا ہے تو ہیرودیس نے کیا کہ سب جو فقی فریس تھے سردار کہیں تھے سب کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدیش کہاں ہونی چاہیے مسیح کی پیدیش کہاں ہونی چاہیے تو جتنے بھی سردار کہیں تھے فقی فریس تھے انہوں نے بائبل مقدس کی روشنی میں باہ حوالہ بات کر کے کہا کہ نبی کی مرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت الہم یہودہ کی سرزمین تو یہودہ کے رئیسوں میں سے ہرگز کسی سے کم ترین نہیں کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلابانی کرے گا تب حیرودی اس نے مجوزیوں کو چھپکے سے گلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا اور یہ کہتا ان کو بیت الہم میں بیجا کہا بیت الہم میں بیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت خوب سجدہ کروں اب دیکھیں آج کے دوروں کی یہ کاسی ہے اس وقت بھی تھا اس وقت یہ سارا منظر تھا لیکن آج بھی ایسا ہی یہ ہے جس طرح اس وقت فقی فریسی سردار کہہنوں نے شریعت کی روشنی میں بائیو مقدس کی روشنی میں باہ حوالہ باگ کر کہا آج بھی بہت سارے لوگ پاک کلام کو چانتے ہیں ریفرنس جانتے ہیں حیات رڈی ہوئی ہیں لیکن خدا سے دور ہے ان سردار فاہن نے فقی فریسی نے قوم کے فقی نے حیرت اس کو تو بتا دیا کہ مسیح کی پدائش کہاں ہونی چاہیے بیت اللہ میں کیا یہ خود گئے بیت اللہ میں گئے یہ فقی فریسی جو کلام جاننے والے ہیں گئے نہیں وہ نہیں کہیں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا یہ لکھا ہے سب کچھ جانتے ہیں نہیں ہے ہیرودیس بھی بتا رہا ہے کہ بہتر ہم کچھ آئیں لیکن خود بھی وہ نہیں گیا اور ہیرودیس جو ہے شیطان کی علامت ختم کر دینے کا تباہ بھروادی کا تو آج بھی ایسا ہے اللہ کے نام پر کتنے عبو کو قتل کیا جاتا ہے یہ نیکی کا کام ہے کیا خدا ایسا چاہتا ہے خدا حلاقت چاہتا ہے تباہ بربادی چاہتا ہے نہیں تو آج بھی ہیرودیس ہے کام پر ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے تو سجدے پر گور کریں میرا سجدہ کیسا ہے مجوسیوں والا سجدہ ہے یا ہیرودیس والا سجدہ ہے میں بھی سجدہ کرنا چاہتا ہوں کیسا سجدہ کس طرح کا سجدہ ہے کس کو سجدے کی ضرورت ہے کس لیے سجدے کی ضرورت ہے سجدہ کیوں ضروری ہے اگر اتنا سفر کو تہہ کر کے حجیم مشرق سے چلے ہیں کس لیے سجدہ کرنے آئے ہیں تو زیادہ زندگی پر گور کریں اپنے آم پر سستی سے کام نہیں چلے گا ہم نے دس کماریوں کی مثال دیکھی ہے کون جو تھیاری میں ہے وہی رو گرو دیکھ دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا ان کے آگے آگے اب درہ یہ ستارے کے رول پر بھی اس کے کردار پر بھی رویے پر بھی گوھر کرے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا سیکھنے کے لئے اگر میں اور آپ رحمہ ستارے ہیں دوسروں قرآن دکھاتے ہیں تو ہمیں اس رحمہ ستارے سے مدد لینی پڑے گئی اب درہ اس کا کردار دیکھیں جو مشرق سے آگے آگے چلا تو جب مجوسی ہیرودیز کے محل میں چلے گئے کیا ستارہ انہیں دکھائی دیا نہیں کیوں کیونکہ وہ غلط گرائل پر چلے گئے اب یہ راستہ جو یسو کی طرف جاتا یسو کی راہ دکھانا چاہتا یسو کی راہ دکھاتا ہے تو جب وہ محل کی طرح چلے گئے تو ستارہ انہیں دکھائی نہیں دیا تو جب وہاں سے پھر اسی راستے پر آگے ہیں یسو کے نام پر آگے ہیں تو ستارہ ان کے آگے آگے چلا ہے اور دیکھا ہے ستارے کو ستارے ہیں تو جن کے اچھی راہ نہیں کریں کہ یقینا وہ خوش ہوں گے تو یسو وہ ستارہ ہے جو راہ پکھاتا ہے اس کو دیکھ کر وہ خوش ہوئے ٹھیک ہے تو وہ راہ نام ستارہ آگے آگے چلا اور وہاں پر جا کر ٹھہر گیا جہاں پر بچا یسو تھا کائنات بھی ادھر آ گئی ہے وہاں پر آ کر رک گئی ہے کائنات کا بھی سجدہ ادھر میرا اور آپ کا بھی سجدہ ادھر مجوسیوں کا بھی سجدہ ادھر گڑریوں کا بھی سجدہ تو وہ ستارہ ان کے دکھا آگے انہوں نے مشرق میں دیکھ تھا کہ آگے آگے چلا یہاں گھر میں داخل ہو کر اس بجے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پائے یہ بات لاب ہے میں اپنی طرح سے بھی بات کرتا آپ خدا کے گھر میں آئے ہیں گھر میں داخل ہوئے ہیں کیا آپ نے بجے یسو کو کس کے ساتھ دیکھا ہے مجھے مقدسہ مریم کے ساتھ پاک کلام میں لکھا ہے بہت اس لئے میں بات سارے لوگوں کا یہی کیا ہوتا ہے کہ بس یسو کو مقدسہ مریم نے پیدا کر دیا اور اس کا رول ختم ہو گیا ہے رول ختم نہیں اور پاک کلام اس کا رول بیان کر رہا ہے کہ بچہ یسو کس کے پاس مقدسہ دیکھا بچے یسو کو ولی یسو کو اور اس کی ماں مریم کو تو یہاں پر بھی مجوسی آئے ہیں تو داخل ہوئے ہیں انہیں نے کیا دیکھا ہے داخل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پائے ماں مریم کے ساتھ اب اور اس کے آگے جن کر اسے سیتا دیں انہیں تھے منظر نو بیٹھو تسی کیا اونا بچے یوں لے کار لیا اونا کہ اسے سیاد کو تین سجدہ کرن آئے کہ نا مکتسہ مریم بھی ہے بچہ یسو ہے درہ غور کرے پاکلا پہ لکھا ہے تو کبھی کس لکلی سیا یہ نہیں کہ مکتسہ مریم کو سجدہ کرو تازیم کا ذکر کرتے عزت کرو تازیم کرو مبارک کرو دیکھ حق سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک نہیں پاکلا یہ منظر پیش کر رہا ہے کلام پیش کر رہا ہے کہ اور گھر مداخ اور ہو کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا اور ڈپے کھوڑ کر سونا لبان اور مر اسے نظر گزرانا اور خواہ میں اقاہی پاکت حیر عزت کے پاس نہ چھائیں وہ دوسری راہ سے اپنے ملک واپس چلے گئے اب یہاں پر میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ سونا مر اور لبان کا مطلب یہاں سب حق بھی جانتا ہے سونے کا مطلب کیا ہے بادشاہ کی علامت ہے لبان کا مطلب کیا کہانت کی علامت ہے مر کا مطلب ہے کہ یسو مسیح مرے گا اس کی موت کی علامت ہے میرا ڈیکچر اس پر نہیں ہے میرا ڈیکچر ہے کہ ملیدے اور آپ کے لیے اس کیا سبق میرا سجدہ کیسا ہے مجوسیوں والا سجدہ ہے ستارے والا سجدہ ہے وہاں پر آ کر ٹھہر گیا ہے یا کہ ہرودیس کا سجدہ ہے اور آخری بات لکھی ہے کہ خواب میں اگہی پا کر ہرودیس کے پاس نہ جائیں بلکہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو چلے جائیں یہی روحانی زندگی ہے کہ جو کوئی یسو کے ترشن کر لیتا ہے یسو کا دیدار کر لیتا ہے جو یسو کو پا لیتا ہے حجی اس کی زندگی میں تبدیلی یہ آتی ہے کہ وہ پرانی راہ پر نہیں جاتا بلکہ دوسری راہ پر اپنے ملک کو جو یسو کو دیکھ لیتا ہے دیکھو اور چکھو کہ خدا بھلا ہے جو یسو کو پا لیتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے وہ پھر پرانی راہوں پر نہیں چلتا وہ حیروں پر نہیں چلتا بلکہ ایک نئی راہ جار کرتا ہے جو یسو کی تبصر سے ملتی ہے اور راہ حق اور زندگی یسو ہے اس راہ پر چلتا ہے اس لیے یہ عید میرے راہ کے لیے بہت ایک موڈل ہے جس میں اپنی روحانی زندگی کو اپنے روحانی سفر کو پرک سکتے ہیں اپنے سجدے کو پرک سکتے ہیں اپنی عبادت کو کہ میں کیسی عبادت کرتا ہوں کس کو سجدہ کرتا ہوں کس کی تلاش ہے کہ پر چلا گیا ہوں کس ٹریک پر ہوں یسو کی راہ پر ہوں یا گری اور راہ پر چلا گیا ہوں تو آج مجھے اور آپ کو یرش دم جانے کی ضرورت نہیں ہے آج میں اور آپ اس یسو کی تلاش کا رہے ہیں اس کے پیچھے چل رہے ہیں اس کی راہ پر ہے جو اپنا آپ ہمیں دیتا ہے دیکھو اور چکھو کہ خدا بند کیسا دھلا ہے کھاؤ یہ ہمیشہ زندگی پائی جاتی ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ زندہ رہتا ہے زندگی پاتا ہے ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے تو پاک لوگ پاک پریشتے ہر موقع یسو کا چہرہ تکتے رہتے ہیں اس سے نور پاتے ہیں موسی کو دیکھیں وہ یسو کو دیکھتا تھا تو خود نرانی ہو گیا آپ یسو کو دیکھیں یسو کے پیچھے چلیں چلنے کی ضرورت ہے یسو کو روپ روح دیکھ روح ہے اب ہمیں آئینے میں تنگلہ سا نظر آتا ہے لیکن اس دن روح روح دیکھیں گے خدا اور آپ کے گرانے کے اس روح سفر کو مبارک کرے کہ آپ بیرسو کو روح روح دیکھ سکے مسیح خدا اول کے مسیح سے